سرکار ہر سال کسانوں سے نیونتم سمرتن مولی یعنی ایم ایس پی پر فصلوں کی خرید کرتی ہے اس کے لئے سرکار سال میں دو بار نیونتم سمرتن مولی کی گھوشنا کرتی ہے ایک ربی فصل سیزن میں اور دوسرا خریف فصل سیزن میں ربی فصلوں کے تحت عدیسوچت گیہوں سہیت چھے فصلوں کے لئے نیونتم سمرتن مولی یعنی ایم ایس پی پی کی جاتی ہے اسی کے نصار راجی سرکار کسانوں سے فصلوں کی خرید کرتی ہے اس نیونتن سمرتن ملی کی گھوشنا کیندر سرکار کی اور سے کی جاتی ہے جو پورے دیش میں سمان روپ سے لاغو ہوتی ہے اس بار کیندر سرکار لوگ سبات چناؤ سے پہلے کسانوں کو خوش خبری دے سکتی ہے پردھان منتی نریند موڈی کی سرکار روی فصلوں کی ایم ایس پی میں بڑھو تری کر سکتی ہے اور یہ بڑھو تری لوگ سبات چناؤ سے پہلے کی جا سکتی ہے ستروں کی مانی تو کیندر سرکار گیہوں کی ایم ایس پی میں کریند ایک سو پچاس سے لے کر ایک سو پچتر روپے پرتی کنٹل کی بڑھو تری کر سکتی ہے اتنا ہی نہیں انیرنی فصلوں کی ایم ایس پی میں بھی سرکار کافی اچھی بڑھو تری کر سکتی ہے اسے دیش کے کرونوں کسانوں کو فائدہ ہوگا گیہوں کی ایم ایس پی بڑھنے سے کن راجیوں کو ہوگا سب سے زیادہ فائدہ یدی گیہوں کی نیونتر سمرتھن مولی یعنی ایم ایس پی میں سرکار بڑھو تری کرتی ہے تو اس کا لاب مکھی روپ سے اتر پردیش، مدی پردیش، پنجاب، ہریانہ اور راجستان کے کسانوں کو ملے گا کیونکہ یہاں پر گیہوں کی کھیتی سب سے ادھگ کی جاتی ہے بات کریں اتر پردیش کی تو یہاں سب سے ادھگ گیہوں کا اتپادن ہوتا ہے گیہوں اتپادن میں اتر پردیش پہلے اسطحان پر آتا ہے وہیں دوسرے اسطحان پر مدی پردیش ہے جہاں دیش کے کل گیہوں اتپادن کا سولہ پرتیشت اتپادیت کیا جاتا ہے اس کے بعد پنجاب ہے جہاں گیہوں کا پندرہ دشملہ چھے پانچ پرتیشت اتپادن ہوتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے ہریانہ جہاں اگیارہ دشملہ دو آٹھ پرتیشت گیہوں کا اتپادن ہوتا ہے وہی پانچویں نمبر پر راجستان آتا ہے جہاں دس دشملہ آٹھ پرتیشت گیہوں کا اتپادن ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے راجی ہیں جہاں گیہوں کا اتپادن ہوتا ہے جہاں شیش بچے ہوئے پندرہ پرتیشت گیہوں کا اتپادن ہوتا ہے اس طرح دیکھا جائے تو ان پانچ راجیوں میں کل گیہوں اتپادک کسانوں کی سنخیہ کافی اردک ہے جو گیہوں کا اتپادن کرتے ہیں کیندر سرکار اگلے سال کے لیے گیہوں کی ایم سپی تین سے دس پرتیشت تک بڑھو تری کر سکتی ہے اگلی سرکار ایسا کرتی ہے تو گیہوں کا نیونتن سمرتن مولی تیس سو روپے پرتی کنٹر ہو جائے گا ابھی فلال گیہوں کا ایم سپی اکیس سو پچیس روپے پرتی کنٹر ہے اسی طرح سرکار مسور کی دال کا ایم سپی بھی دس پرتیشت بڑھا سکتی ہے اس کے علاوہ سرکار سرسوں اور سوری مکھی کی ایم سپی میں پانچ سے سات پرتیشت کی بڑھو تری کر سکتی ہے امید کی جارہی ہے کہ آنے والے ایک ہفتے کے دوران سرکار ربی، دلہن، تلہن فصلوں کی ایم سپی بڑھانے کی منظوری دے سکتی ہے سرکار کیوں سے ربی بھی پرند ورش دوہجار چوبیس پچیس کے لیے یہ بڑھی ہوئی ایم سپی لاغو کی جائے گی کیندر سرکار کیوں سے جن فصلوں کا ایم سپی پرتی ورش جاری کیا جاتا ہے ان میں دیش میں اتپادت ہونے والی تئیس پرکار کی پرمک فصلوں کو شامل کیا گیا ہے اس کے تحت ساتھ آناج والی فصلیں آتی ہیں جن میں گیہوں، دھان، باجرا، مکہ، جوار، راگی اور جو شامل ہیں دلہن والی فصلوں میں چنہ، ارہر، مونگ، اوڑد اور مسور کو رکھا گیا ہے وہی ساتھ تلہن فصلیں بھی ہیں جن میں سرسوں، سویا بین، سیسم، بھونگ فلی، سورج مخی اور نکسیٹ آدی شامل ہیں اس کے علاوہ نگدی فصلوں کی ایم سپی بھی سرکار دوارہ تیہ کی جاتی ہے جس میں گنہ، کپاس، کھوپرا اور کچھا جھوٹاتے ہیں اس طرح کیندر سرکار ہر سال کل 23 فصلوں کی ایم سپی جاری کرتی ہے ورش 2024 میں کن فصلوں کی ہو سکتی ہے ایم سپی جاری؟ ورش 2024 میں گھوشت کیے جانے والے ایم سپی میں ربی کی 6 فصلوں کی ایم سپی نردھائیت کی جا سکتی ہے اس کے تحت گیہوں، جو، چنہ، مسور، سرسوں اور سوری مخی کی فصلوں کو شامل کیا گیا ہے 2023 میں گیہوں کی ایم سپی میں 110 روپے، جو میں 100 روپے، چنہ میں 105 روپے، مسور میں 500 روپے، سرسوں میں 400 روپے اور سورج مخی میں 209 روپے کی بڑھوطری کی گئی تھی لیکن 2024 کے لئے کینز سرکار پچھلے بار کے تلنا میں ربی فصلوں کی ایم سپی میں ادھر بڑھوطری کا توفاکستانوں کو دے سکتی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی نئی جانکاریوں، نئی اپڈیٹس اور کچھ سرکاری یوجناؤں کی انفارمیشن لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اب تک دیجئے اجازت، نمستے